موسیقی فیروسپور سے جہاں پر جیرہ سے جہاں دن کہ اجالے میں چور ایک گھر میں داخل ہو کر لاکھوں روپے کا سمان لے کر رفو چکر ہو گئے اس سے سمبند جانکاری دیتے ہوئے گھر کے مالک ڈاکٹر پربجوز سنگھ نے بتایا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہیں اور ان کا جیرہ شہر میں کلینک ہے اور ان کی پتنی سرکاری سکول میں ٹیچر ہے اس لیے دونوں اپنے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں اسی کا فائدہ اٹھا کر چوروں نے گھر کی چھت کے دوارا سیڑیوں سے اتر کر گھر کے اندر لگی ایک کھڑکی کو اکھاڑ کر کمرے سے آٹھ سے دس تولے سونا اور ایک لاکھ روپے کی نگدی لے کر رفو چکر ہو گئے جب قریب تین بجے ان کی پتنی نے گھر آ کر دیکھا تو کمروں میں پڑا سمان بکھرا پڑا تھا اور چور علماری کا دروازہ توڑ کر ہاتھ ساپ کر چکے تھے جس کے بعد انہوں نے ترند پولیس سے سمپر کیا موقع پر پہنچی پولیس نے گھٹنا اس تھان کا جائزہ لیتے ہوئے جانچ شروع کر دی دوسری اور جب گھٹنا کو لے کر تھانہ جیرہ کے سب انسپیکٹر پپل سنگھ کے ساتھ جب باتچیت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی طرف سے پریوار کے بیانوں پر ماملہ درچ کرا دیا گیا ہے اور آس پڑوس میں لگے سی سی ٹی وی کیمرو کو کھنگالا جا رہا ہے اور جل سے جل چور پکڑ لیے جائیں گے سکوڑ چلی مگروں کار کرلا سی دین سمیں کوئی ہنپشیات آدمی پچھے کھوٹھیں اوپر دی پوڑیاں اترکونا دن کرے داخل ہو کے تیو گریل جیڈی سی گی باری دیوچو پوٹک اندر داخل ہویا تیو نماری دیوچو کو جیو رہا تی پیسے چوری کر کے لیا گیا جیسے ایسی موقع پوے کے مقدمہ دردکارتا سی رہا تھی خبر بیہار کے آرہ سے آرہی ہے جہاں پر کسان پنچائت کا آئیوجن کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کی کسان پنچائت کا آئیوجن کیا گیا ہے آرہ سے خبر آ رہی ہے دیش میں چل رہے کسان آندولن کے سمرتھن میں تینوں کرشی کانون کے خلاف بیہار میں انگریجی کمپنی راجوہ جمیداری ویوستہ کے خلاف چلے جھجارو کسان آندولن کے مہان نیتا سوامی سہجانند سرسوتی کی جہنتی پر آجارہ میں بھاکپا مالے و اکھل بھارتی کسان مہا سبھا کے سیوکت بینر سے کسان مارچ نکالا گیا ہے یہ مارچ پوروی گمٹی سے شروع ہو کر شہر کے نوادہ چوک کرمنٹولا شف گنج گوپالی چوک ٹاؤن تھانا ہوتے ہوئے امبیٹ کر چوک پہنچا جہاں یہ مارچ سبھا میں تبدیل ہو گیا مارچ میں شامل ہزاروں کسانوں نے تینوں قریشی کانونوں کو رد کرنے ایم ایس پی کو کانونی درجہ دینے بیہار میں ایم ایس پی ایکٹ کرنے بجلی کے نجی کرن پر روک لگانے آدھی مانگے کے سمرتھن میں نارے لگا رہے تھے اسی مارچ میں مالے جلا سچیف جواہا لال سنگھ کیندری کمیٹی صدس سیوہ ویدھایق منوج منجل راجے کمیٹی صدس سیوہ تراری ویدھایق اس پنچایت میں موجود رہے ایس پنچایت کے نیتا شری کمیٹ سانتھی سب کہیے ان کو سہجان نانسور شتی جی ماجے کا جن دیوست ہے اور اسی اوثر پر پورے دیش میں ان کا جن دیوست منایا جا رہا ہے اور ہم لوگ آج ان کے جن دیوست کو کسان آندولن جو ابھی چل رہا ہے کھیتی کسانی کو کورپریٹو کا گلام بنانے کے خلاف میں جو ترشی یہ دلی میں چل رہا ہے پورے دیش میں چل رہا ہے اس اوثر پر اس کو خاص طور پر آج سوامی جی ہمارے لیے پراشنگیت بہت زیادہ پراشنگیت ہو گئے ہیں سڑک کنارے پڑا ملا یوک کا شب آپ کو بتا دے کہ بیہار کے نوادہ سے خبر آ رہی ہے جہاں پر یوک کا شب پڑا ملا ہے ماملے کی جاج میں پولیس جھٹ گئی ہے جلے کے اکبر پور تھانا چھیتر کے پیروٹا گاؤں میں ایک ویکتی کی راتری میں ہتیا کر گاؤں کے کچھ ہی دوری پر راستے میں شب کو فیک دیا گیا تھا سانیے گرامیٹ صبح میں دیکھا تو گاؤں والوں کے ساتھ پولیس کو سوچنا دی پولیس نے پیروٹا گاؤں پہنچ کر لاش کو کبزے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے نوادہ بھیج دیا گھر والوں کے دوارہ ہتیا کی آشنکہ چھتائی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ شکروار صبح گرامیٹ جب شوچ کے لیے گاؤں کے بدھار جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک دیکھتی کی لاش پڑی ملی ہے گرامیٹوں کے دوارہ لاش کی پہچان نیواز سنگھ پتا گورے لال سنگھ گرام پیروٹا نیوازی کے روپ میں کی گھٹنا کی سوچنا گھر والوں کے ساتھ پولیس کو دے دی گئی ہے پولیس نے گھٹنا اس طل پر پہنچ کر لاش کو کبزے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے ویپاری نے کی آتما ہتیا آپ کو بتا دے کہ یوپی کی کننوز سے خبر آ رہی ہے جہاں پر ایک ویپاری نے آتما ہتیا کر لی ہے ویپار میں ہانی ہونے پر ڈپریشن میں گئے ویپاری نے فانسی لگائی مٹی کے تیل ویپار میں ہانی ہونے پر موت چنی گروہ رات کو فانسی لگائی صبح شب دیکھ پریجنوں میں کوہرام مجگیا پولیس نے شب کو کبزے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے کننوز کے کٹرہ محلے کا ماملہ بتایا جا رہا ہے ویپاری ویپاری نے آتما ہتیا کر لی ہے ویپار میں ہانی ہونے پر ڈپریشن میں ویپاری نے فانسی لگا لی ہے مٹی تیل کے ویپار میں ہانی ہونے کے چلتے اس نے موت چنی گروہ رات کو فانسی لگائی سبح شب دیکھ پریجنوں میں کوہرام مجگیا تھا پولیس نے شب کو کبزے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے کننوز کے کٹرہ محلے کا ماملہ بتایا جا رہا ہے کار کی ٹکر سے بوال مجگیا آپ کو بتا دے کہ ایک خبر یو پی کے پریاج راج سے آ رہی ہے جہاں پر گنڈا گردی کا ویڈیو سامنے آیا ہے کار کی ٹکر مارنے کے بعد دوسرے کار چالک نے جم کر توڑ فوڑ کی حملہ وروں نے ڈنڈے اور ایٹو سے گاڑی کو چکنچور کیا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وارل ہو رہا ہے گھٹنا پریاج کار کی ٹکر سے بوال مج گیا ہے خبر یو پی کے پریاج راج سے آ رہی ہے جہاں پر گنڈا گردی کا ویڈیو اس سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے ایک کار کی ٹکر مارنے کے بعد دوسرے کار چالک نے جم کر توڑ فوڑ کی حملہ وروں نے ڈنڈے اور ایٹو سے گاڑی کو چکنا چور کر دیا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے گھٹنا پریاج راج کے کی اشوک نگر بابا چورا رہے کی بتائی جاری ہے ابھی تک گھٹنا کی جانکاری پولیس کو نہیں دی گئی گازیاباد کی فیکٹری میں بھیشن آگ لگ گئی آپ کو بتا دے کہ خبر یو پی کے گازیاباد سے آ رہی ہے جہاں پر گازیاباد کے ساحب آباد اور دیوگک چھیتر کی فیکٹری میں بھیان کر آگ لگ گئی آگ لگنے کا کارن ساف نہیں ہوا ہے لیکن فیکٹری میں موجود چودہ مجدور گھائل ہو گئے ہیں گھائل وں میں دو مہیلائیں اور ایک بچہ بھی بتایا جا رہا ہے دمکل کی دس گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر نیان تر پائیا آپ کو بتا دے کہ فیکٹری میں میڈ پر بھین آگ لگ گئی آگ لگ فیکٹری میں موجود چودہ مجدور گھائل ہو گئے ہیں گھائل وں میں دو مہیلائیں اور ایک بچہ بھی بتا جا رہا ہے دمکل کی دس گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر نیان درن پائیا ڈیوی ہمارے ڈیوی 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 ٹرک اور ٹیمپو کی آپس میں بھیڑنت ہو گئی آپ کو بتا دے یہ خبر یو پی کے کانپور سے آ رہی ہے جہاں پر ٹرک اور ٹیمپو میں بھیڑنت ہوئی کانپور میں ٹرک اور ٹیمپو کے ٹکر سے ٹیمپو میں سوار کئی جوگیوں کی حالت کمبھیر بتائی جا رہی ہے درگھٹنا بلہور کوتوالی چھیتر کے لکھنوی ٹاوہ راجمارک کے ماخن پوروہ گاؤں کی ہے بتا دے کہ یہ درگھٹنا ٹرک اور ٹیمپو کے سیدھے ٹکرانی کی وجہ سے ہوئی درگھٹنا میں آٹھ جوگی گھائل ہو گئے اور تین جوگیوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے مرتک ڈیرہ گاؤں کے سپیرے بتائی جا رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ خبر یو پی کے کانپور سے آ رہی ہے جہاں پر ٹرک اور ٹیمپو کی آپس میں بھیڑنت ہوئی ہے کانپور میں ٹرک اور ٹیمپو کے ٹکر سے ٹیمپو میں سبار کئی جوگیوں کی حالت گمبھیر بتائی جا رہی ہے درگھٹنا بلہور کوتوالی چھیتر کے لکھنوی ٹاوہ راجمارک کے ماخن پوروہ گاؤں کی ہے بتا دے کہ درگھٹنا ٹرک اور ٹیمپو کے سیدھے ٹکرانی کی وجہ سے ہوئی ہے درگھٹنا میں آٹھ جوگی گھائل ہو گئے اور تین جوگیوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے مرتک ڈیرہ گاؤں کے سب پیرے بتایا جا رہی ہے فلال کے لئے بس اتنا ہی دیکھتے رہیے بھی سٹار نیوز نمسکار